درگ نگر نگم میں بیتی دنوں ایک معاملہ سامنے آیا تھا جہاں نگم کی ہارٹ اٹیک سے پیڑی تو مہیلہ کرمچاری نے اپنی درویدھا بتاتے ہوئے سمجھ ادھیکاری سے چھٹی کیلئے گیویراتی رہی وہی اس دوران نگم پریسر میں ہی آگھات ہو کر گری مہیلہ کو جلاس پتا لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مطح ہوشت کر دیا درگ نگر نگم میں سہایک راجس ونیرکشہ کے پت پر راجس ویبھاگ میں قائط کلپنا منہرے کا آقسمی کنیدھن کائلن سمجھ میں ہو گیا جس کے بعد درگ نگر نگم کی ادھیکاریوں کرمچاریوں نے امرت آتما کی شانتی کے لیے دو منٹ کا مون رکھ کر شردھان جلی ارپید کی اچانہ کا ہاتھ اٹیک سے وہ مہیلہ درگ نگر نگم کا ایرائی پریسر میں ہی گر پڑی جسے آنن فانن میں نگم کرمچاریوں دوارہ اسپطال پہنچایا گیا ڈاکٹروں نے اسے دیکھتے ہی مرت گھوشت کر دیا بتا دے مہیلہ کا کچھ دن پہلے ہی ہاتھ اٹیک آنے کے کارن آپریشن کیا گیا تھا جس کے بعد چھٹی سے واپس لوٹ ڈیوٹی جوائن کری مگر پھر سے گھوراہٹ اور بیچانی کے چلتے سمد ادھکاریوں کو چھٹی کے لیے نویدن کرتی رہی مگر اس نگم ادھکاری نے آچار سہیتہ کی بات کہہ کر مرت کرمچاری کو چھٹی نہیں دی اور اچانک اس مہیلہ کرمچاری کی نگم پریسر میں ہی گر کر موت ہو گئی آپ کو یہ بھی پتانا چاہیں گے کہ ملی جانکاری کے انصار نگم کے ادھکاریوں کی لاپرواہی کے چلتے ایک ضرورت مند چھٹی کے لیے ترستی رہی کچھ کرمچاری تو صرف نام ماتر کی ڈیوٹی کر سائن کر آفیس نہیں پہنچتے اب دیکھنا ہوگا کہ ایسے مدرگ کمیشنر لوکیس چندرہ کر اس معاملے میں کتنی گم بھیرتا دکھاتے ہیں اور نگم کی کائرپڑانلی کی جانچ کرواتے ہیں بہرحال راجے سوی بھاگ میں کائرت کلپنا منہرے کیا قسمک ندھن پر اور اس طریقے سے اس کی مرتی ہونے سے نگر نگم میں شوک کماہور بنا ہوا ہے ایسی ان نیوز کے لیے درگس نصیم فاروٹی کی ریپورٹ